بِن اقفالُهَا مطالباتِ قرآن سریس کا سسلہ جاری ہے اور چھے میں سے چار حصوں کا مطالعہ مکمل ہوا آپ کے علمے ہیں کہ قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا مطالعہ کر رہے ہیں تاکہ دین کا جامع تصور اور دینی ذمہ داری ہم پر واضح ہوں اور ان کو ادا کرنے کا جذبہ بھی ہمارے اندر پیدا ہوتا چلا جائے پشری مرتبہ ہم نے صورت المنافقون کا مطالعہ مکمل کیا اور یوں مطالباتِ قرآن سریس کے تسلسل میں چوتے حصے کا مطالعہ مکمل ہوا سور عصر سے ہم نے مطالعہ شروع کیا تھا پھر پہلے حصے میں جامع اسباق تھے دوسرے حصے میں ایمان کے مواحث تیسرے حصے میں عامالِ صالحہ کے تعلق سے کلام چوتے حصے میں تواصی بالحق کے حوالے سے کلام تھا اب پانچوہ حصہ شروع کریں گے اور اس میں تواصی بالصبر کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی کلام کریں گے پانچوہ حصہ ہے مطالباتِ قرآن سریس کا اس کا درس اول اور اس کا عنوان ہے حقیقتِ صبر یہ ایک اسپیشل لیکچر ہے جس میں ہم صبر کے مختلف پہلوں پر کلام کریں گے اور پھر منتخب مقاماتِ قرآنی کے مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے البتہ ایک اور اہم دلچسپ اور پیمتی بات یہ ہے اب جو ہمارے اگلے دروس ہوں گے حقیقتِ صبر کے بعد ان میں بھی ہم قرآنِ حکیم کے منتخب مقامات کا مطالعہ کریں گے البتہ ان میں مکی دور اور مدنی دور کے حوالے سے کچھ مقاماتِ قرآنی کا مطالعہ کریں گے اور یوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دعوتِ دین اور غلبِ دین کے جد و جہد کے کچھ پہلو بھی ہمارے سامنے نمائی ہو کر آئیں گے آج انشاءاللہ پانچوہ حصہ کا ماغاز کریں اس کا درس اول ہے حقیقتِ صبر اس کا موضوع ہے پانچوہ حصہ اس کا ٹائٹل جیسے کہ اس کیا گیا تواث سے بھی صبر ہے ملجل کر ایک دوسرے کو صبر کی وسیعت کرنا صورت العصر سے یہ بات ہم سمجھتے ہوئے آئے ہیں اس حصے میں پانچوہ حصے میں دروس کی تعداد قدر زیادہ ہے اب تک پانچ یا چھے چھے دروس ہر حصے میں ہوا کرتے تھے اس حصے میں ہم دیکھیں گے گیارہ دروس انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے اس وقت پوری سریس کے اعتبار سے چوبیسوں درس ہے حقیقتِ صبر اور پانچوہ حصے کا یہ پہلا درس حقیقتِ صبر اس کے بعد سورہ عنقبوت کا پہلا رکو پھر سورہ عنقبوت کا رکو نمبر پانچ اور سات ان کی منتخب آیات پھر سورہ کحف کی آیات ستائیس تا انتیس پھر سورہ بقرہ مدنی دور میں آئیں گے مدنی دور میں سے سورہ بقرہ کی آیات ایک سو تیرے پن تا ایک سو ستاون کا مطالعہ کریں گے مکی دور کے حالات کے اعتبار سے پھر آپ سکین پر دیکھ رہیں غزوہ بدر کا بیان آئے گا سورہ انفال کی آیات کی روشنی میں اس کے بعد انشاءاللہ تعالی غزوہ اہد سورہ عمران کی آیات کی روشنی میں غزوہ احضاب سورہ احضاب کی آیات کی روشنی میں سورہ ہدیبیہ سورہ فتح کی آیات کی روشنی میں فتح مکہ کا تذکرہ سورہ توبہ کی چند آیات کی روشنی میں اور آخر میں غزوہ تبو کا بیان سورہ توبہ کی چند منتخب آیات کی روشنی میں یوں غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان بھی ہمارے سامنے آئے گا گویا پانچویں حصے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے مکی اور مدنی دور کے اعتبار سے آئے گا البتہ پانچویں حصے کا جو موضوع ہے ٹائٹل ہے وہ تواصل بھی صبر ہے اور آج ہم حقیقتِ صبر کے تعلق سے کلام کر رہے ہیں آئیے آج کا درس بقاعدہ شروع کریں اور موضوع کی احمیت حقیقتِ صبر صبر کے موضوع کی احمیت کیا ہے چند مقاماتِ قرآن کی روشنی میں یہ رکھتا جانتے ہیں پہلی بات صبر اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی صفت ہے قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف پیلائیوں میں بات بیان کی ہے سوریان عمران کی آیت نمبر سترہ میں بڑی پیاری صفات کا ذکر آیا جنت والوں کی ارشاد ہوا السابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار سوریان عمران آیت نمبر سترہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے سچ بولنے والے فرمبرداری کرنے والے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور وقاتِ سہر میں گناہوں پر بخشش مانگنے والے ہیں تو اللہ کے محبوب بندے جنت پائیں گے ان کی پہلی صفت کیا ہے صبر کرنے والے موضوع کی احمیت کو جان رہے ہیں صبر کی احمیت کیا ہے اللہ کے محبوب بندوں کی ایک اہم صفت صبر کرنا بھی ہے نمبر دو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اللہ اسے محبت کرے اللہ کن سے محبت کرتا ہے سبر کرنے والوں سے سورہ علیمران آیت نمبر 146 میں اللہ والوں کا تذکرہ آتا ہے اچھا اللہ والوں کی شان دیکھئے اس مقام پر بیان ہوا وَكَأَيِّ مِن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٍ فَمَا وَهَنُ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُ وَمَسْتَكَانُ وَاللَّهُ عِبُّ الصَّابِرِينَ علیمران آیت نمبر 146 اور کتنے ہی نبی ایسے گذرے ہیں جن کے سال مل کر اللہ والوں نے جنگ کی ہے تو جو مصیبتیں ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے نہ توہمت ہاری اور نہ بزدری دکھائی نہ کافروں سے دبے اور اللہ تعالی صبر کرنے ڈٹ جانے والوں سے محبت کرتا ہے اللہ والوں کی شان کہ انہوں نے انبیاء کے ساتھ مل کر جنگ کی لیکن جنگ مقصد کے ساتھ ظلم کا خاتمہ ہو عدل کا نفاذ ہو اور اللہ کی زمین پر اللہ کا کلمہ سر بلند ہو اس تعلق سے بھی اللہ والے جنگ کیا کرتے تھے لیکن آیت کے اختتام پر موضوع کے مطالق کلام ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِنِينَ اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے یہ صبر کی اہمیت کا ایک اور پہلو تیسرا نکتہ اللہ تعالی کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے مشہور آیت ہے سورہ البقرہ آیت نمبر دوستو انانچاس دو فورٹی نائن جناب تعلوت کا تذکرہ آتا ہے جالوت تو قتل ہوا تو مشکین کا سردار تھا جناب تعلوت یہ واقعی کے زیل میں البقرہ آیت نمبر دوستو انانچاس میں بیان ہوتا ہے یہ معاملہ کم من فیئت قلیلت غلبت سورہ البقرہ آیت نمبر دوستو انانچاس بارہا ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت غالب آگئی بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے اور اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو سبر کرنے والوں کو اللہ تعالی کی معیت اللہ تعالی کی مدد میسر آتی ہے یہ بھی سبر کی اہمیت کا پہلو اگلا نکتہ ہے سبر کی اہمیت کے تعلق سے سبر دنیا میں اہلِ باطل سے حفاظت کا ذریعہ ہے سبر کی صفت بندہ مومن کے لئے بہت بڑا سہارہ اہلِ باطل سے حفاظت کے تعلق سے چنانچہ سورہ عمران کے آیت عمر 120 میں قرآن کریم میں تذکرہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَذُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْئَا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطُ اور اگر تم سبر کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو تو ان کی سادشیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گی اور اللہ ان کی حرکتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں ایمان والوں کو کفار کے مقابلے میں ترغیب و تشویق نلائے جا رہی ہے اگر تم سبر کرو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہو تو کافروں کی سادشیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی تو سبر کی صفت وہ اہم معاملہ ہے جس کے ذریعے اہلِ باطل سے حفاظت میسر آتی ہے ایک اور اہم نقطہ رائے حق میں مؤمنوں کو سبر کے امتحان سے گذرنا پڑے گا یعنی حق کے راہی کے لیے سبر کے معاملات سے گذرنا اور سبر کے امتحان سے گذرنا ضروری ہے اللہ ازماتا بھی تو ہے اپنے محبوب بندوں کو چنانچہ قرآن کریم میں ذکر ہے سورہ علیمران کی آیت امبر ایک سو چھاسی ون ایٹی سکس میں لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنَا قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ عالم ران آیت امبر ایک سو چھے آسی مؤمنوں مال و جان میں تمہاری آزمائش ہو کے رہے گی اور تمہیں اہلِ کتاب و مشکین سے بہت زیادہ تکلیف دے باتیں سننا پڑیں گی اور اگر تم صبر کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے تو یہ تو ہوگا آزمائشوں کی بھٹیوں سے گذرنا ہوگا مشکین کی طرف سے کفار کی طرف سے دین دشمنوں کی طرف سے مسائب آئیں گے لیکن صبر کرتے رہو اور تقوی کی روش پر رہو تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے تو صبر کے امتحانات سے گذرنا تو پڑے گا یہ بھی صبر کے موضوع کی اہمیت کا ایک پہلو صبر کرنے والوں کو اللہ بغیر حساب اجر عطا فرمائے گا ایک اور بڑی شاندار بات آ رہی ہے بہت سے عامال بندہ انجام دے گا تو قانون ہے یہ عمل کرو گے تو اتنا عجر یہ کم عمل کرو گے تو اتنا عجر صبر کے بارے میں قرآن کریم میں ذکر آتا ہے صبر کرنے والوں کو اللہ بغیر حساب اجر عطا فرمائے گا یہ چھڑا نکتہ ہے قرآن کریم میں سورہ زمر کی آیت عمبر دس میں ذکر آیا انما یوفف صابرون اجرہم بغیر حساب بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا عجر بغیر حساب کے ملے گا یہ سورہ زمر کی آیت عمبر دس یہ بھی صبر کی اہمیت کہ صبر کرنے والوں کو ان کا عجر بغیر حساب عطا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرح سے ساتھوہ نکتہ موضوع کی اہمیت کے اعتبار سے وہ ہے کہ جنت صبر ہی کا بدلہ ہے شعبر ایمان البہقی میں ایمان بہقی رحمت اللہ نے اس روایت کو نقل کیا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرُ وَصَبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ ماہِ رمضان کی عظمت کے بیان پر اور اس کی فضیلت کے بیان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مشہور خطبہ ہے اس کا یہ حصہ بلکہ ایک جملہ ہے کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرُ وَصَبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ اور وہ یعنی رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر ہی ہے جس کا بدلہ جنت ہے سبحان اللہ جنت صبر پر مل رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ آپ کو یاد ہوگا میں سورہ فرقان کا متعلق کیا تھا عباد و رحمان کی صفات کا تذکر آیا تھا یاد ہے عباد و رحمان کی صفات کے آخر میں ان کی عظمتوں کا تذکر آیا ان کے حسین انجام کا ذکر آیا جنت کے بالا خانے انہیں عطا ہوں گے ان کے صبر کی وجہ سے تو قرآن کریم بھی بتاتا ہے حدیث مبارک بھی بتا رہی ہے کہ صبر کا بدلہ جنت ہے یہ ناظر کرام صبر کی احمیت کے حوالے سے اس موضوع کے تعلق سے کچھ مقامات قرآن کا امن مطالعہ کیا صبر کیا ہے اللہ کے محبوب بندوں کی صفت صبر کیا ہے اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے صبر کیا ہے اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے صبر کیا ہے صبر دنیا میں اہلِ باطل سے حفاظت کا ذریعہ ہے پھر صبر کیا ہے اہلِ ایمان کو صبر کے مراہی سے تو گذرنا ہوگا پھر یہ بھی ہم نے جانا کہ صبر کیا ہے صبر کا بدلہ بغیر حساب کے عطا ہوگا صبر کا عجر بغیر حساب عطا ہوگا اور اہم تنین بات کیا ہے اللہ کی جنت جو اس نے سجائی اور بنائی جس کی ترغیب و تشویق اللہ بار بار بندوں کے سامنے رکھتا ہے وہ صبر کے بدولت اس صبر کی وجہ سے صبر ہی کے نتیجے کے توپر ملے گی یہ اللہ کی شان کریمی کہ وہ یہ بیان کرتا ہے بندہ کہہ اللہ تیرے فضل تیری رحمت سے ملے گی البتہ اللہ تعالی یہ بھی ذکر کرتا ہے کہ صبر کا بدلہ جنت ہے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے ملیں گے اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے ناظر اکرام بیک وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ تعالی حقیقتِ صبر کے طالب سے بات کو آگے بڑھائیں گے صبر کے مفہوم کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم سمجھیں گے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر اکرام خوش آمدیر کہتے ہیں آپ کو حقیقتِ صبر کے طالب سے ہم کلام کر رہے ہیں مطالباتِ قرآن سریس کا پانچوہ حصہ تواثبِ صبر پر کلام شروع ہم نے کیا اور آج موضوعِ حقیقتِ صبر اور صبر کے موضوع کی احمیت پر چند آیاتِ قرآن اور ایک حدیثِ مبارک کی روشنی میں ہم نے احمیت کو جانا بات کو آگے بڑھاتے ہیں اب صبر کا مفہوم کیا ہے اس کو آئیے جاننے کی کوشش کریں گو کئی باتیں پہلے بھی ہماری اس مطالباتِ قرآن سریس کے بیانات کی زیل میں آ چکی ہے لیکن آئیے دوہرالیں لغوی معنی ہے صبر کی جھیلنا برداش کرنا یا خود کو روکنا اپنے آپ کو تھامنا روکنا جھیلنا ناخوشگوار کیفیت کو برداش کرنا کڑوے گھوٹ کو تو ناخوشگوار کیفیت ہو کڑوہ گھوٹ ہو اور ناپسندیدہ معاملہ سامنے آ رہا ہو اس سب کچھ کو جھیلنا برداش کرنا یا خود کو روکنا یہ صبر کا لغوی مفہوم ہے استلاحی مفہوم کیا ہے کانوٹیشن کے طور پر جب استعمال ہو کانوٹیڈیو میننگ کیا ہوں گے اس لفظ کے اس اسطلاح کے اسطلاحی معنی ہے ناخوشگوار حالات میں استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا مخالف قوتوں سے اُلجنا اور اپنے موقف و مشن سے پیچھے نہ ہٹنا بہت اہم بات ناخوشگوار حالات میں استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا ہمت نہ ہرنا دھیلہ نہ پڑنا اور مخالف قوتوں سے اُلجنا جیسے کہ حق و باطل کے معارکے میں معاملہ آئے گا اور اپنے موقف و مشن سے پیچھے نہ ہٹنا یہ سبر کا اسطلاحی مفہوم ہے یہ بات اور ابھی آگے کھل کر نمائی ہوگی اور ہم پچھلی جو آیات اور پچھلے جو مقامات قرآنی کا مطالعہ کر چکے ان کی روشنی میں بھی سبر کے کچھ پہلوں کو آگے آپ کے سامنے پیش کریں گے البتہ لغوی مفہوم کیا ہے جھیلنا برداش کرنا خود کو روکنا اور اسطلاحی مفہوم اور معنی کیا ہے نہ خوشگوار حالات میں استقامت کے ساتھ ڈھٹے رہنا مقالق قوتوں سے علجنا نہ برد آزما ہونا اور اپنے موقف و مشن سے پیچھے نہ ہٹنا مزید آگے چلتے ہیں سبر کی اقسام کو جانتے ہیں قرآنی حقیم میں ذکر آتا ہے حادثات پر سبر کے حوالے سے بھی یہ بات ہم نے پہلے پڑھی ہے سور تغامن کی آیت امبر گیارہ میں اس مطالبات قرآن سیریز میں دوسرا حصہ ایمانیات کے بیان پر تھا اور اس میں سورت تغامن کا مطالبہ نے مکمل کیا تھا اس سورت تغامن کی آیت امبر گیارہ میں قرآنی کریم نے ذکر آتا ہے ما اصابہ من مصیبت الا بیذن اللہ ومن یؤمن باللہ یهد قلبہ کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے مصیبت جو آ رہی ہے اللہ کے ایمان سے آ رہی بندہ مومن اس پر جو ہے وہ سبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے شکوہ شکاہ زبان پر نہیں لاتا یہ بھی سبر کا پہلو ہے اور یہ ہم نے پڑھا سورت تغامن کی آیت امبر گیارہ کی روشنی میں البت تیاد رہے قرآن حکیم میں سبر کا جو وسیطر اور جامع تصور ہمارے سامنے آتا ہے اس کے تناظر میں حادثات پر سبر کا معاملہ پانچ دس فیصل کا بنتا ہے بیماری میں سبر کا معاملہ کاروبار کے نقصان پر سبر کا معاملہ کسی کے انتقال پر سبر کا معاملہ and so on یہ جو سبر کا ایک all inclusive concept قرآن کریم دیتا ہے سبر کا ایک جامع پہلو ہمارے سامنے قرآن کریم رکھتا ہے اور اس کے کینوز کو جو بہت بڑا کر گیا قرآن کریم ہمارے سامنے رکھتا ہے اس کے تناظر میں حادثات پر سبر بیماری کا معاملہ کاروبار کے نقصان کا معاملہ کسی کے انتقال کا معاملہ یہ تو ہارڈی پانچ سے دس فیصد کا معاملہ بنتا ہے اس کے علاوہ بھی سبر کے بہت سارے پہلو ہیں مثلا کسی مقصد کی خاطر سبر کرنا یہ بات اپنے صورت العصر میں بھی جاننے کی کوشش کی تھی مقصد منفی بھی ہو سکتا ہے جن لوگوں نے معاف کیجئے کہ روٹ مار کرنی ہو وہ بھی پلاننگ کرتے ہیں محنت کرتے ہیں ان کو بھی کراوس فائر کا معاملہ پیش آ سکتا ہے ڈھٹے رہتے ہیں وہ تو منفی معاملہ ہے وہ تم بات نہیں کریں گے لیکن مقصد مصبت بھی تو ہوتا ہے پوزیٹیو بھی تو ہوتا ہے جو کہ مطلوب ہوتا ہے تو کسی مقصد کی خاطر سبر کرنا تو مقصد کی خاطر سبر کرنا یہ بڑا کینویس ہے سبر کا یہ بڑا پہلو ہے سبر کا یہ بہت بڑا گوشہ ہے سبر کے وسیطہ تصور کا آئیے اس کو جانے کسی مقصد کے خاطر سبر کرنا مثلا اعمال صالحہ کے لئے سبر کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی سے اپنا آپ کو بچانا ہے اب یہ مکمل اطاعت کے لئے سبردرکار ہے مثال کے طور پر گرمیوں کی راتوں کی بات کی جائے تو وہ مختصر ہوتی ہیں فجر کی نماز کو اٹھنا ہو تو بڑا مشقت کا معاملہ ہوتا ہے لیکن اٹھنا تو ہوگا سردیوں کا موقع آ جائے تو فجر کی نماز جو ہے وہ ہوتی تو ہے راتیں طویل لیکن نرم گرم بسر کو چھوڑنا مشکل کام ہوتا ہے اسی طرح مال حرام کے انتہ بڑی اٹریکشن ہے آدمی بغیر محنت کے حرام کماتا ہے خوب پیٹ بھر کے کھاتا ہے خوب تیجوریاں بھرتا ہے وہ پھر جہنم کے انگارے تو ہیں وہ تو احادیث بات واضح ہے لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ حرام سے اپنے آپ کو روکنا یہ بھی تو صبر ہے تو اس معنی میں مقصد کی خاطر صبر کرنے میں ایک ہے اعمال صالحہ کو انجام دینے میں جو مشقت آئے اس کو جھیلنا اور اس کے لئے صبر کرنا قرآن کریم میں ہے سورت النازعات کی آیات چالیس اور اکتالیس میں وَأَمَّا مَنْ خَوْفَ مَقَوْمَ رَبِّهِ وَنَهَمْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى اور جو اپنے رب کے سامنے جواب دیں کہ احساس سے ڈڑتا رہا اور اس نے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روگے رکھا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے رب چاہی زندگی گزارنی ہے من چاہی زندگی نہیں گزارنی میری مرضی نہیں میرے رب کی مرضی چلے گی جو حکم دیا سر آنکھوں پر عمل کرنا ہے جس بات سے روک دیا اس سے رک جانا ہے اس احساس کے ساتھ زندگی بثر کرنے والوں کے لیے جنت کا ٹھکانہ بیان ہو رہا ہے مگر نفس کی نہیں ماننی روکنا ہے اپنے آپ کو نفس کی نہیں ماننی رب کی ماننی ہے نفس کی ایسی چاہت پر عمل جس سے رب کی نافرمانی ہو یہ تو منع ہے تو اپنے آپ کو روکنا ہے نفس کے خواہشات کی پیروی سے اور رب کے حکم کے تابع رکھنا ہے یہ ہے اعمال سالحہ کے لیے سبر کرنا اور مقصد کے خاطر سبر کرنے میں ایک اور پہلو جو ہم نے سورہ عصر میں بھی پڑھا تھا تواصی بالحق کے لیے سبر کرنا حق بیان ہوگا تو حق تو کڑوا ہوتا ہے حق کڑوا ہوتا ہے عربی میں کہتا ہے حق کڑوا ہوتا ہے تو جب حق بیان ہوگا تو ریٹیلیشن آئے گی ری ایکشن آئے گا اور کبھی بدکلامی بھی ہو سکتی ہے کبھی جسمانی تشدد تک پہنچ سکتی ہے اور اس سے آگے کے بسخترین مراہل اور معاملات آ سکتے ہیں تو تواصی بالحق کے لیے سبر کرنا یہ ہم نے سورہ عصر میں بھی جانا اور یہ مقصد کے خاطر سبر کرنے کا تقاضہ ہے چنانچہ ایک اور انداز اس بات کو لیجئے اگر امت کو کہا گیا کہ امت کی ذمہ داری ہے تم نے معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے دوران میں ریٹیلیشن آئے گی رییکشن آئے گا مخالفت ہوگی ظلم السلام کے پہاڑ بھی توڑے جا سکتے ہیں اس سب کو جھیلنا اور ڈٹے رہنا اپنے موقف پر اپنے فرض کو ادا کرنے میں آگے سے آگے بڑھنا پیچھے نہ ہٹنا یہ سارا طرز عمل بھی کیا ہے یہ سبر ہے تو سبر حادثات پر بھی یہ پانچ دس فیصد ہے ٹوٹل سبر کا اور سبر مقصد کی خاطر اس میں اطاعت کے لیے سبر اعمالِ صالحہ کے لیے سبر اور حق کی بات بیان کرنے حق کی وسیعت کرنے کہ دوران جو رییکشنز آئیں جو ریٹیلیشن آئے جو مخالفت آئے اس سب پر سبر کرنا بھی شامل ہے یہ سبر کی دو بنیادی اخصام مگر اس میں پورا آل انکلوسف پیکج یہ تصور سبر کا ہمارے سامنے آیا بات کو آگے بڑھاتے ہیں اب آئیے گدشتہ اسباق میں سبر کا ذکر جہاں جہاں جس جس انداز سے آیا اس کو تھوڑا سم دہرانے کی کوشش کریں یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ مطالبات قرآن سریس کا یہ پانچوہ حصہ ہے اور اس کے پہلے درس میں آج ہم حقیقتِ سبر پر کلام کر رہے ہیں آئندہ بہت کچھ اس کے تسلسل میں بات آئے گی مگر اس سے قبل بھی تو ہم چار حصوں کی تکمیل کر چکے ہیں آئیے ایک تائرانہ جائزہ لیتے ہیں کہ سبر کا ذکر کس کس انداز سے گدشتہ اسباق میں آیا سب سے پہلے ذکر ہو چکا سورة العصر میں سبر کو نجاتِ اخروی کی لازمی شرط اور صراطِ مستقیم کا آخری سنگے میل قرار دیا گیا نجات چاہتے ہو تو آخرت کی نجات کی بات ہو رہی ہمیشہ کی کامیابی کی بات ہو رہی تو نجات اگر چاہتے ہو جہنم سے بچنا چاہتے ہو عذاب سے بچنا چاہتے ہو پھر کامیابی بھی آگئے تو نجات کی تو شرطِ اول ہے لازمی شرط ہے صبر کرنا اور یہ سورہ عصر کے زیر میں ہم نے بات کو جانا اور سراطِ مستقیم کا آخری سنگے میل قرار دیا گیا کیا مطلب نجات کے لئے چار شرائط ہے نا آمنوا وعملوا صالحاتی وتواسو بالحقی وتواسو بسبر والی بات یہ جو چار شرائط ہیں یہ سراطِ مستقیم کے چار سنگھائی میل ہیں ان میں سے آخری کیا ہے وہ ہے تواسی بسبر کا معاملہ یہ انداز اور اس انداز سبر کا بیان سورہ العصر میں آیا تھا اگلا بیان ہے سورہ البقرہ آیت امبر ایک سو ستتر میں سبر کو نیکی اور تقویٰ کا نقطہ عروج یعنی کلائمکس خرار دیا گیا نیکی کا تصور جامع تصور یہ سورہ البقرہ کی آیت امبر ایک سو ستتر کی روشنی میں آیا آیت البد وہ آیتِ قریمہ قرآن پاک کی جو نیکی کی حقیقت کو بیان کرتی ہے نیکی کیا ہے نیکی کا مفہوم کیا ہے نیکی کی روح کیا ہے نیکی میں کیا پہلے کیا بعد میں نیکی کی چوٹی کیا ہے سورہ البقرہ آیت امبر ایک سو ستتر میں آیا نیکی کے مظاہر کیا ہیں نیکی کے منیفیسٹو کیا ہے یہ باتیں آئیں سورہ البقرہ کیا ہے نیک سو ستتر میں وہاں اہلِ ایمان اور نیک لوگوں کی صفات کے بیان میں تسلسل کے ساتھ جو باتیں آئیں آخری بات کیا تھی وَصَابِرِينَ فِي الْبَأْسَائِ وَالْضَرْوَائِ وَحِينَ الْبَأْسِ مشکلات میں تکاریف میں صبر کرنے والے اور بالخصوص جنگ کے موقعے پر صبر کرنے والے اسلام نیکی کا ایک ڈینیمک کونسپٹ ہمیں دیتا ہے نیکی کا یہ تصور کہ بس اپنی اپنی فکر کرو کونِ خدرے میں بیٹھے رو معاشرے میں باطل کو پنپنے کا موقع ملے نہ شنوما کا موقع ملے ترقی کا موقع ملے یہ نیکی نہیں نیکی تو نیکی کا وہ تصور ہمیں قرآنِ کریم دیتا ہے کہ اٹھو اور باطل کے مٹانے اور حق کے بول بالا کرنے کیلئے جد و جہد کرو اللہ کی مرضی کو جاری کرنے کی جد و جہد کرو اللہ کی نافرمانی کو ختم کرنے کی کوشش کرو اللہ کی ناپسنی دباطم کو مٹانے کی کوشش کرو اس کے لئے جنگ کا موقع بھی آسکتا اور اللہ کے محبوب بندے جو نیک ہیں جو واقعہ تن نیک ہیں سختیوں میں تکالیف میں بھی صبر کرتے ہیں اور جنگ کے موقع پر بھی صبر کرتے ہیں تو یہ انداز سورہ البقرہ میں حقیقت نیکی کے زیل میں آیت نمبر ایک سو ستتر میں ہمارے سامنے آیا وہاں صبر کو نیکی کی چوٹی اور تقوی کا نقطہ عروج نیک قلائے میں خصقرار دیا گیا ایک اور انداز سے ہم نے بات کو جانا تھا سورہ لقمان آیت نمبر سترہ میں اس مسلمہ حقیقت کی طرف رحنمائی کی گئی کہ الحق مرن سچ کروا ہوتا ہے جناب لقمان کا تذکر آیا تھا اپنے پیارے سے بیٹے کو انہوں نے بڑی پیاری وسیعتیں کی تھی اس میں کیا تھا اے میرے پیارے بیٹے نماز خائم کرنا نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا اور جو مصیبت تم پر آئے اس پر صبر کرنا ہاں اکیر اکیر نماز پڑھ لو کسی کو تکلیف نہیں ہوگی لیکن تم نماز کی دعوت دوگے خیر کی دعوت دوگے شر سے بچنے کی بات کروگے منکرا سے روکنے کی بات کروگے تو نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ریٹیلیشن آئے گا پھر الحق و ورنس سچ کڑوا ہوتا اس کے مظاہر بھی سامنے آئیں گے تو اے میرے پیارے بیٹے نیکی کا حکم دینا اور بدی سے بھی روکنا اور اس راہ میں جو مصیبتیں تم پر آئیں ان پر صبر کرنا یہ ہے جو جناب لقمان کی وسیعتوں کا مطالعہ ہم نے کیا اور وہاں بھی اس بات کی طرح توجہ دلائی گئی کہ جب حق کا بول بالا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس پر ریٹیلیشن آئے گی حق کڑوا ہوتا ہے سبر کے لیے تیار دہنا کچھ اور مقامات بھی ہیں اس کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے گدشتہ اسباق میں سبر کے ذکر کے تعلق سے ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین کرام اس کے بعد بیان مزید آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرتے ہیں آپ کو مطالبات قرآن سریز کا سسلہ جاری پانچوے حصے کا ہم نے مطالبہ شروع کیا حقیقت سبر پر کلام کر رہے ہیں سبر کے موضوع کے احمیت کو ہم نے جانا سبر کے مفہوم کو جانا اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں گدشتہ اسباق میں سبر کا ذکر کس کس انداز سے آیا سورة العصر میں بھی آیا آیت البر میں بھی آیا اور سورة العقمان کے درس میں بھی آیا بات کو آگے بڑھاتے ہیں گدشتہ اسباق میں سے ایک سبق سورة حامیم السجدہ کی آیات پر مشتمل تھا سورة حامیم السجدہ کی آیت نمبر پینتیس میں سبر کی چوٹی یہ بتائی گئی کہ برائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے صرف سبر کرنا نہیں بلکہ برائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے یہ سبر کی چوٹی ہے اللہ اکبر برائی کا جواب بھلائی سے دو یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے تو سورة حامیم السجدہ آیت نمبر پینتیس میں سبر کی چوٹی یہ بتائی گئی کہ برائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے اسی طرح میں نے اشارت تھوڑی دیر پہلے کیا تھا سورة الفرقان آیت نمبر پیچھتر میں فرمایا کہ قرآن کا انسان مطلوب بننے کیلئے درکار اعلی صفات کا حصول بغیر صبر کے ممکن نہیں دس صفات عباد و رحمان کی بیان ہوئیں البتہ ان کے حسین انجام کے بیان کے موقع پر اللہ تعالی فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے عطا کیے جائیں گے گویا قرآن کریم کے انسان مطلوب بننے کیلئے جو صفات درکار ہیں وہ صبر کے بغیر ممکن نہیں کہ حاصل ہو جائیں تو صبر وہ اتنی اہم صفت ہے کہ بقیہ پیاری صفات جو عباد و رحمان کی ہیں وہ اس کے نتیجے میں محصر آئیں گے اور جنت کے بالا خانے بھی صبر کی بدولت اللہ تعالی فرمارا ہے کہ عطا کیے جائیں گے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے یہ تو گذشتہ اسباق میں صبر کا کس کس پیرائے میں اور انداز سے بیان آیا یہ ہم نے جانا اب اگلہ ایک اور اہم پہلو ہے جس پر ہم کلام کریں گے اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین قرآن کریم میں صیرت کا بیان بھی آتا ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ اعلانِ نبوت کے بعد تئیس برس ہے اور تئیس برس ہی میں قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل ہوا تو تئیس برس کا بیان قرآن کریم میں آ رہا ہے تو صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر اہم ترین پہلی کتاب کونسی ہے خود قرآن حکیم ہے آئیے قرآن کریم سے جانیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سبر کی تلقین کس کس انداز سے مختلف مقامات پر کی گئی مثلا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت کا آغاز فرمائے تو سب سے پہلا رد عمل تمسخر و استہزا کی صورت میں ظاہر ہوا معاد اللہ مشکین نے کفار نے مداق اڑانے کی کوشش کی اللہ تعالی نے رہنمائی فرمائی سور مزمل آیت مدس میں وَاسْبِرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحَجُرْهُمْ حَجُرًا جَمِيلًا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبر کیجئے ان کڑوی باتوں پر جو یہ کہہ رہے ہیں اور ان سے علیہدگی اختیار کیجئے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ جو تمسخر اڑا رہے ہیں استہزا کر رہے ہیں مداق اڑا رہے ہیں معاد اللہ آپ سبر کیجئے اور خوبصورتی سے ان سے علیہدگی اختیار کر لیجئے یہ مکی دور میں نبی علیہ السلام کو تعلیم دوسری ایک اور بات تمسخر استہزا سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ترہ ترہ کی سادشوں کا آغاز اس پر بھی اللہ تعالی صبر کی تلقین فرماتا ہے مثال کے طور پر صورت النحل آیت نمبر 127 اور 128 میں تذکرہ وَاسْبِرًا وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفِي وَيْقِمْ مِمَّا يَمْكُرُونَ اِنَّ اللَّهَمْ عَلَّذِينَ تَقَوْا وَلَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کیجئے اور آپ کا صبر اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے ہے اور ان کے بارے میں غمنا کیجئے اور ان کی سادشوں کی وجہ سے تنگ دل نہ ہو جائی ہے بے شک اللہ ساتھی پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی جو ریشہ دوانیاں ہیں ان مشرقی جو کفار کی جو سادشیں ہیں آپ غم نہ کیجئے یہ حق قبول نہیں کرتے آپ غم نہ کیجئے دل میں تنگی محسوس نہ کیجئے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کی معیت ہے تقویٰ والوں کے ساتھ اور احسان اندگی کے ساتھ عمل کرنے والوں نیکوکاروں کے لئے اللہ تعالیٰ کی مدد ہے لیکن اہم بات کے آئی کہ آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر کرنا بھی اللہ کی توفیق سے ہوگا تو جب آپ کے خلاف طرح طرح کی سادش ہوئیں تب بھی اللہ تعالیٰ صبر کی تلقین آپ کو فرما رہا ہے اسی طرح جب کفار کی مخالفت نے تشدد کی صورت اختیار کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی تشدد جسمانی تشدد پر بھی اترائے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے سورہ عنعام کی آیت 34 میں بیان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی رسول جھٹلائے جاتے رہے پھر وہ رسول جھٹلانے اور عیدہ رسانی پر صبر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آپ پہنچیں نہ صرف یہ کہ رسولوں کو جھٹلایا گیا ماضی کے بھی نہ صرف یہ کہ زبانی کلامی ان کی مخالفت ہوئی بلکہ ان کو جسمانی عدیتیں بھی پہنچائیں گئیں بعض انبیاء علیہ السلام شہید کیے گئے اور بعض کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو ستائے گئے اس قدر کہ ان کے ساتھ جسمانی تشدد کا بھی معاملہ ہوا خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت سجدہ میں ہوتے تو کبھی معاذ اللہ اونٹ کی اوجڑی لاکے ڈال دی جاتی کبھی آپ کی گردن میں چادہ لپیٹ کر بھیچنے کی گلے کو کوشش کی جاتی معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اس سب پر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کی تلقین فرما رہا ہے اور اس کے تناظر میں پشل انبیاء اور رسول کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے ایک اور پہلو کے اعتبار سے جب کفار عذاب کی وعید سے ڈرنے کی بجائے فوری عذاب کا مطالبہ کرنے لگے ان کو ڈرائے جاتا تھا اللہ کے پیغام قبول نہیں کروگے پیغمبر کی اطاعت اختیار نہیں کروگے اللہ کی پکڑ تم پر آئے گی مگر وہ عذاب کی جلدی مچاتے کہتے لا کے دکھا دو معاذ اللہ اس پر بھی صبر کرنے کی تلقین حضور کو کی جارہی ہے یہ بات آئی سورہ احقاف کی آیتوں پر پیتیس میں ارشاد ہوا فَاسْبِرْكَمَا صَبَرَ أُلُوْلْعَزْمِ مِنَا رُسُّلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے صاحبِ عظیمت رسول صبر کرتے رہے ہیں اور ان کے بارے میں جلدی نہ کیجئے کفار کہہ رہے ہیں جلدی عدال آ کے دکھا دو تم ڈراتو اللہ کے آسمان کا ٹکرام پر گرا دو معاذ اللہ نہ اے نبی جلدی کا معاملہ نہ کیجئے گا یہ کفار جلدی مچاتے ہیں آپ جلدی کا معاملہ نہ کیجئے ہر بات کے لیے اللہ کے ہاں ہر معاملے کے لیے اللہ کے ہاں وقت معین ہے ایک جگہ قرآن کریم اشہاد ہے لیکل امر مستقر ہر معاملے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معین وقت تیف فرما دیا ہے تو ان کے بارے میں یہ جو فوری عذاب کا مطالبہ کرتے تھے کچھ جلدی کا معاملہ نہ کیجئے گا اسی طریقے پر کفار کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سودے بازی کی پیشش تاکہ آپ اپنی مواقف میں کچھ لچک پیدا کریں گیوین ٹیک کا معاملہ ہو جائے لیندین کا معاملہ ہو جائے اور حق کی دعوت کو روکنے کی کوششیں کی جائیں یہ شوگر کوٹڈ انداز ہوتا ہے حق کو روکنے کی کوشش کے اعتبار سے چنانچہ قرآن کریم ذکر فرماتا ہے صورت الدہر کی آیت حمد چوبیس میں فَسْبِ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُتِعْ مِنْهُمْ آثِ مَنْ أَوْ كَفُورَ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے اور ان گناہوں میں دوبے ہوئے منکر لوگوں کی بات میں نہ آئیے اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے مراد یہ ہے کہ آپ ان کی باتوں میں نہ آئیے گا یہ جو کفار اور یہ ظالم لوگ پیش کشے کر رہے ہیں یا اسے سور کافرون کے نزول کا پس منظر میں پتا ہے ایک سال ہم آپ کے معبود برحق مان لیتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں ایک سال آپ ہمارے معبود برحق مان لیتے ہیں یہ ناظر اکرام مختلف پیرائیوں میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کے حوالے سے ہمیں خودان پاک کے مقامات ملتے ہیں اور یہ تمام کے تمام مکی دور کے واقعات جہاں صبر کی بار بار تلقین اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے توسط سے گویا کہ صحابہ اکرام کو اور امت کو بھی تعلیم عطا کی گئی ہے آخری بات کریں گے حقیقت صبر کے بیان کے زیل میں صبر کرنے والوں کے لئے اعلیٰ ترین اعزاز بہت بڑا اعزاز جو بیان کیا جارہا ہے کہ آخرت میں وہ تو جنت کا وعدہ اللہ نے کیا اور اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا اس سے بڑے مزے کہا ہوں گے اس سے بڑی نعمتیں کہا ہوں گی البتہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ امامت عطا کرتا ہے صبر کرنے والوں کو جی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ امامت عطا کرتا ہے سبر کرنے والوں کو مثلا قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں منصبِ امامت پر فائز کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے سبر کرنے والوں کے لئے منصبِ امامت پر فائز کرنے کا وعدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے طرف سے سبر کرنے والوں کے لئے تو سورہ سجدہ کی آیت عمد چوبیس میں ہے اور ہم نے ان میں سے امام بنائے جو رہنمائی کرتے تھے لوگوں کی ہمارے حکم کے مطابق انہیں منصبِ امامت اس وقت دیا گیا جب انہوں نے سبر کیا اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے بنی اسرائیل میں سے کچھ نیک لوگوں کا بیان اللہ کہتا ہم نے امامت دی اور وہ ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو رہنمائی کرتے تھے کب یہ امامت کب دی گئی لما سبرو جب انہوں نے سبر کیا تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو امامت کے منصب پر فائز کیا گیا سبر کی صفت کی بدولت آج امتِ مسلمہ بھی ارود چاہتی ہے آج امتِ مسلمہ امامت چاہتی ہے جس کیلئے اللہ نے کھڑا کیا اس امت کو آج ہمارا حال ہے کہ دنیا ہمارے فیصلے کرتی ہے ہم نے دنیا کے فیصلے کرنے تھے آج دنیا ہمیں ڈکٹیٹ کرتی ہے حالانکہ ہم نے اتھارٹیٹیو انداز اختیار کر کے زمین پر اللہ کے حکم کو نافذ کرنا تھا اور بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں لانے کی جد و جہد کرنی تھی آج تو الٹ ہو گیا امام اللہ بارحال منصب امامت کس کو عطا ہوتا ہے سبر کرنے والا اور یہاں سبر کیا ہے اپنے آپ کو دنیا کی محبت سے روکنا دنیا کی چمک دمک سے روکنا دنیا کی اندھر فلرش کرنا دنیا میں خیر سے خیر آگے سے آگے بڑھ کر بڑھ کر اور بڑھ کر تو دین کی لئے وہ کہاں سے نکلے گا آخرت مطلوب نہیں دنیا مطلوب ہو گئی ہے اس دنیا پرسی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی اس دنیا داری کے ساتھ اللہ تعالیٰ امامت کا منصب نہیں دیتا لَمَّا صَبْرُو جب انہوں نے صبر اختیار کیا تب اللہ تعالیٰ نے منصب امامت ان کو عطا کیا تو صبر کا ایک اور نکتہ بھی ہمارے سامنے آیا کہ صبر کرنے والوں کا اعلیٰ ترین اعزاز کیا ہے اللہ تعالیٰ منصب امامت پر انہیں فائز فرماتا ہے ناظر کرام الحمدللہ آج ہم نے مطالبات قرآن سریس کے حصہ پنجم کا درس سے اول یعنی پانچوے حصے کا پیدا درس حقیقت سبر کے انوان سے مکمل کیا سبر کی اہمیت سبر کا مفہوم اور پچھلے اسواق میں سبر کا بیان کس کی سنداز سے نبی کرم علیہ السلام وہ صبر کی تلقیم کی گئی اور صبر والوں کے لئے اعلیٰ ترین اعزاز کیا ہے ان موضوعات پر ہم نے کلام کیا آئندہ سے انشاءاللہ چند مقامات قرآنی کا مطالعہ ہم شروع کریں گے پانچوے حصے میں جن میں صبر کے حوالے سے گفتگو انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کے مغفرات فرمائے عرم قرآن پاک سے استفادہ کرنے اور اس کی حقوق کو ادا کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ